اگر پولیس اور سیاست اس کی ذر خرید غلام ہے تو تجھے بچا لے کیونکہ کل بارہ بجے میں تجھے ختم کر دوں گا بھگوان کے نام پہ لکھا کو بھیگ دے دے ترمار کھانے والے کو باسی روٹی اور سڑیوی ڈال دے دے یہ دیکھ یہ لکھا بھیگ مانگ رہا ہے جس کے ایک ڈھکے سے کانون حقہ بکہ ہو جاتا ہے وہ لکھا بھیگ مانگ رہا ہے دے بھگوان کے نام منا کیا تھا منا کیا تھا جس سے دشمن یہ اس کو مار لیکن تیرے کو دشمن کی ماں بہن کی عزت لوٹنے میں مزہ آتا ہے اگر شنکر کی بہن کی عزت نہ لوٹی ہوتی تو یہ دین اس کو دیکھنے نہیں ملتا تمہیں سالہ تین ستار ایدھر اور تین ستار اُدھر لگا کر آکڑ رہا ہے چال ان کو چمکانے کے لئے پولیس کا پسا مجھ سے لیتا ہے اور مجھ پہ ڈھوڑ جما رہا ہے تم دونوں آپس میں جھگڑا کرتے رہا ہوگے یا میرے بارے میں بھی سوچو گے اس شنکر نے مجھے صرف 12 گھنٹے کی مولت دیے میری جان کے لئے کوئی چکر چلاو اور شنکر سے مجھے بچا کر میری عمر کو بڑھاؤ ایک کام کرو ایک کام کرو مجھے بانگلہ دیشہ پاکستان بچو آؤ ارے نئی سلیم چکنا تو اگر دیش چھوڑ کر چلا گیا نا تو لوگ سمجھے گئے کہ لکے کا بینڈ اور باجہ دونوں ساتھ میں بچ گیا اور اگر شنکر نے میرا بینڈ اور باجہ دونوں ساتھ میں بجا دیا تو کیا ہوگا لوگا بھائی وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا ارے میری بات سلسلیم چکنا میں ایسا کرتا ہوں تیرے کو چوبیس گھنٹے کے لیے لاک اپ میں سڑا دیتا ہوں فکر مت کریں میں تیرے کو گالی دیا نا تیری ماں کو برہ لگے گا سمجھا نا ابھی آج کل تو لاک اپ اور عدالت میں بھی مرڈر ہوتے ہیں ارے کیا کہہ رہو تو پھر کیسے مچوں کہا جاؤں میں ایک منٹ فکر مت کرتی چکنا میں ہوں نا کشت کشت راستو ضرور نکلے گا جاتوائش کر یہ لکا تو ہے پیدائشی بہیمان یہ کیا بھیجے گا مجھے بانگلہ دیش پاکستان میں تو دوبائی کا ٹھپا لگا کر نکل لیتا ہوں سٹک لیتا ہوں باپ نکل لے چلے اڑے جا کے جس کے پاسپورٹ پر شنکر موت کا ٹھپا لگا دیتا ہے اسے صرف اوپر کا فیزہ ملتا ہے شنکر تو یہاں آرے ابھی تو صرف گیارہ بجے ہیں بارہ بجے میں تو پورا ایک گھنٹہ باقی ہے شنکر مجھے ماف کر دے مجھے دوبائی جا رہے دے نہیں نہیں مجھے ماف کر دے 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 اب مت مان مجھے ماں ابت مان ابت مان ابت مان بچہ 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 سبوت کے میں شنکر پہ ٹاڑا نہیں لگا سکتا اور ٹاڑا قانون کو تم جیسے لوگوں نے بددام کیا ہے جب کسی بھی بس نہیں چلتا تو ٹاڑا لگا کر ٹھوس دیتے اسے جیل میں میں نے آپ کو اپلیکیشن دیا آپ نے اس کو مرتب داتا کی طرح پلاپ کر دیا ٹھیک ہے میرے پاس جب بھی آیا کرو بے بنیاد کیسے لے کے مت آیا کرو سمجھے اچھا ایک آدمی کو چالیس مالے سے نیچے پھیک دیا دوسرے کو ائرپورٹ پہ مار دیا ایک کا گوڈان بلاس کر دیا اگر یہ سب کام نیک ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اسے پرمویر چکر دے دیجئے نا وقت آنے پر اسے پرمویر چکر ملے گا لیکن تمہارے کہنے پر میں اس پر تڑا نہیں لگاؤں گا سمجھے لیکن میں اس کو دیکھتے ہی گولی مار دوں گا مجھے اپنا کٹا نکالنا آتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے خلاف ڈپارٹ پر میں کارروائی ہوگی میں پریس کو تمہارے سارے کارنامیں بتاؤں گا بدنام کر دوں گا تمہیں اچھا جو جی میں آیا کرو لیکن ایک شیر سنو بے غیرت بے شرم بنو کسی سے کبھی مت ڈرو جب کوئی گالی دے جی بھر کے ہسو جی بھر کے ہسو جاتا ہے سب ڈاٹ ہاں مانٹری اپنی پاور دکھا پاور اس کمیشنر کی وردی اتار کر ننگا کر دے سارے کو یہ کام بڑا مشکل ہے لوکا اگر یہ بہت مشکل ہے تو تجھے ایک آسان کام بتاتا ہوں پھٹپا تور جا کے بیٹھ اور سانڈھے کا تیل بیش سانڈھے کا بکتا ہے اب اب بولتا ہے کوئی چال چل کے دکھا وہ انسپیکٹر کالے کا کمیشنر ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھنا منتری ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں انسپیکٹر کالے کا پرموشن اور کمیشنر کے ٹرانسور آرڈر ان کا حکم دیتا ہوں اب آیا نا راستے پہ لکا بھائی خبر ملی ہے کہ گیتا شنکر کے ساتھ دیکھیں گئی ہے اچھا گیتا موسیقی 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 چھوڑو چھوڑو مجی بچھوڑ چھوڑو بچھوڑ چھوڑو چھوڑو بچھوڑ بچھوڑو 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 چھوڑو بچھوڑو موسیقی 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 منتری یہ خنجر میں تیرے سینے میں بھی گار سکتا تھا مگر تُو مر جاتا پھر تجھے یہ پتہ کیسے چلتا کہ تیری وہ فائل میرے قبضے میں ہے جس میں تیرے کالے کارناموں کا ثبوت ہے ثبوت میرے فائل موسیقی منتری صاحب جس فائل کی آپ کو تلاش ہے وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے کیا وہ تمام فائلز جن میں میرے قبضے اور بے نامی جائداد کے حساب کتاب ہیں وہ تمہارے پاس ہیں دیکھو وہ مجھے واپس کر دو تو جو کیمہ چاہیے وہ لے لینا آج کے بعد نہ تم لککا سے ملو گے نہ اس انسپیکٹر سے موسیقی اگر تم نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ فائل میں سی بی آئی کے حوالے کر دوں گا تم جو کہو گے میں وہی کروں گا تم جو کہو گے میں وہی کروں گا ہاں سمجھدار ہو گوڈ بائی اوکے گوڈ یوننگ سار بولو کالے کیا بات ہے ٹیک اٹیزی آپ کے آرام کرنے کے دین آگئے یہ دیکھئے جس ہوم مینسٹری سے آپ مجھے ہمیشہ ڈرائے کرتے تھے اسی ہوم مینسٹری نے آپ کا ٹرانسفر کا آرڈر پاس کیا with immediate effect اور ساتھی ساتھ مجھے کمیشنر بننے کا آرڈر بھی پاس کیا ہے with immediate effect کالے مجھے اپنے ٹرانسفر ہونے کا غب نہیں ہے تمہارے کمیشنر بننے کا دکھ ضرور ہے ہاں تو پھر ماتم مناؤ سینہ پیٹو ہائے ہائے کرو لال جھنڈا لے کر ڈللی جاؤ مگر یہ کرسی خالی کر دو ہائے کتنے ارمان تھے مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے مگر جاتے جاتے ایک شیر سنتے جاؤ کچھ اس طرح سے بنے ہیں میں نے تقدیر کے دھاگے اچھے اچھوں کو جھکنا پڑتا ہے میرے آگے سوڑی لٹو اے ڈللہ آپ کے لئے نہیں ان کے لئے جانتے ہو کالے یہ کیا ہے کیا ہے میرا ٹرانسفر کینسل کر دیا گیا ہے اور تمہیں پولیس سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کالے یادے کالے ایک دن تم نے قانون کو نیتاؤں کی رکھل کہا تھا رکھل کانون نہیں ہے رکھل تم جیسے لوگ ہیں گندوں کی رکھل اور جب رکھل پوٹھی ہو جاتی ہے تو اسے لات مار دی جاتی ہے اور لات کس جگہ ماری جاتی ہے یہ تم اچھی طرح سے چانتے ہیں کالے جس کے لئے اور کالے ایک شیر مجھ سے سلو جن میں ہو جاتا ہے انداز خدای پیدا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ توڑ دیا جاتے ہیں چلی پڑھا ہے اور تیرے پٹہ اور کرسی کو کرتا تھا اب یہ پٹہ ہوتا گیا اور تکرسی سے لوڑک گیا آپ کائی کا سلام اچھلا اچھلا چل جیپ کی چابی جیپ کی چابی یہ جیپ ہے نا سرکاری ہے اور اب تیرے تھوپڑے بیکاری ہے جا بس پکڑ کر گھر جا اور سن بس میں ٹکٹ لے نا ادھر وہاں مت جھاڑ نا ورنہ کنڈیکٹر نا تیرے کو بس سے اتار دے گا اب اس وردی میں نا تو صاحب نہیں چپراسی لگتا ہے چپراسی تو آجا پانا تیرے کو بتاتا ہوں تو آجا